ہلو ایرون ویلکم ٹو فکس گارنر میں راجے سوامی اس سیشن کے اندر اہدین کریں گے راجستان کا جلہ دشنہ ہے جلہ ہے سلومبر سلومبر ویسے اودیپور جلے کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی لیکن نوگھٹی جلوں میں اسے سامل کر دیا گیا اور ورتوان میں اپن اس جلے کے بارے میں اہدین کریں گے تو ورتوان میں اس جلے کے اندر کل ملا کر پانت تحصیلیں ملا کر ایک نوگھٹی جلہ بنایا گیا ایک تو ہے سرارہ سیماری لشاڑیا سلومبر اور جلارہ تو یہ پانت تحصیلوں کو ملا کر یہ پہلے اودیپور جلے کا ہی پارٹ با کرتا تھا نیسٹ آگے اپنہ ہدین کرتے ہیں یہ نرمان اودیپور جلے سے الگ ہو کر بنا سنبھاگ کس کے انترگت آتا ہے تو یہ اودیپور سنبھاگ کے انترگت آتا ہے سیما کتنے جلوں کی بناتا ہے تو اودیپور دنگوپور پرطابگر اور چطورگر یعنی کل ملا کر چار جلوں کی شیما بناتا ہے نیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی انترورتی یہ جلہ ہے نیے تو انتراشتی شیما اور نیے ہی انتراجی شیما بناتا ہے نیسٹ بات کرتے ہیں سنبھاگ جلے کے پرشاسنک اور بھوگولک پریچھے تو اس کی جو گوشنہ ہوئی تھی وہ سترہ مارت دوزار تیس منتری منڈل کی منظوری چار اگست دوزار تیس عدی سوچنا چھے اگست دوزار تیس عدی سوچنا سات اگست دوزار تیس تاپنا دیوست کب بنایا جائے گا تو پرتیک ورس سات اگست کو بنایا جائے گا یہاں اکیے ادھگاٹن کرتا ہے کون تو پرتاب سی کھاچری آواز ہیں اور پرتام کلیکٹر کون تھے تو پرتاب سی ہیں اور یہاں کے پرتام اسپی کون ہیں تو ارسد علی ہیں اور سننبر جلے کی اپنام کس نام سے جانتے ہیں تو چڑاوٹو کا ٹھکانہ یا سونارہ بھیل کی نگری ویدانسپاہ سیٹیں کی سنگیہ کتنے ہیں تو ایک ہے نوٹ ڈال کر یاد کر لینا کہ راجستان کی ترکپن جلے ہیں ترکپن جلوں میں دو ایسے جلے ہیں جہاں پر ایک ایک ویدانسپاہ سیٹ ہے ایک دودو اور ایک سننبر نیشت بات کرتے ہیں سننبر جلے میں استطھ لساڑیا کا پٹھار یہ سننبر جلے میں استطھ ہے یہ جیسمند جل کے اتری پرو میں وچھے دیت پٹھار ہیں نیشت بات کرتے ہیں ان کے جو پروتک کمانے جاتے ہیں وہ سنت ماؤجی دوبارہ چلائے جاتا ہے سنت ماؤجی کا جنم ہوتا ہے گاؤں ڈنگوپور کے اندر اور یہ نشکلنگ کی سمپردائے چلاتے ہیں چوپڑا جو گرنث دیپاوری پر پوجا کی جاتے ہیں اور کرشن کے اوتار کے روپ میں اسے پوجی جاتے ہیں سنت ماؤجی جو وینیشور دھام نواتا پورا جو ڈنگوپور کے سنستاپک تھے نیشت بات کرتے ہیں مینے سور دھام میلا کب لگتا ہے تو یہ ماؤگ پورنیمار کا میلا یہ کھنڈیت شیولنگ کی پوجا ہوتی ہیں یہاں پہ اور تریونی سنگم تو تریونی سنگم سوم مہی جاکھم میلے کو آدیواشیوں کا کم کہا جاتا ہے جسے باغڑ کا پوشکر بھی کہتے ہیں جیس منجل جس کا نیرمان مہارانہ جیسی نے کروایا تھا اس کا جو اپنام ہے ڈیبرچل اور گومتی ندی کا پانی روک کر جس منجل میں نو نری اور نینارمن نالوں کا پانی آتا ہے یہ راجستان کے سب سے بڑی مٹھے پانی کی کترین جیل ہیں اور اس میں سات ٹاپو اشتت ہے سب سے بڑے ٹاپو کا نام بھاگڑا ہے اور سب سے چھوٹے ٹاپو کا نام پیاری ہے جس منجل میں 1950 میں سنچائی ہے تو دو نہریں نکالے گئی تھی ایک کا نام شامپرا دوسرے کا نام بھاٹنیر جس منجل اسے جلچروں کی بستی کہا جاتا ہے یہ بھگیروں کے لئے پرشید ہیں اور اسی کے اندر روٹ ہی رانی کا محل ہے یہ محل جیسن جیسن کی رانی پومل دے پومارت کا ہے جو روٹ کر اس محل میں آگئی اور اسی محل کو سننمبر کا تازمہل کہا جاتا ہے نیسٹ بات کرتے ہیں سرادہ جیل تو یہ سننمبر جیلے میں استطعت ہیں بریٹیس کالین یہ جیل ہیں اور میوار پرجامنڈل کے اس میں بھوری لال ویا کو اسی جیلے میں قید کیا گیا تھا اور سرادہ جیل کو راجستان میں کالے پانی کی سجا والی جیل کے نام سے جانا جاتا ہے بات کرتے ہیں ہاری رانی کا سمارک تو اس کا جو مول نام سہل کمر بندی کے جاگر جاگردار سنگرام سنگھ کی پتری ہوتی ہیں اس کا جو بیوائے ہوتا ہے رتن سنگھ چوڑاوت میوار کے سلومبر کے سہدار سے ہوتا ہے اور میوار کے جو راجستی پرثم نے جب رتن سنگھ کو مغل گوورنر عجویر صبح کی ویرود صبح کی ویرود یعنی ویدروی کرنے کے لئے آوان کیا تو اس میں رتن سنگھ کا بیوائے ہوئے کچھ ہی دین ہوئے تھے اور سہل کمر نے اپنے پتی کی یودھ جانے سے پرو کوئی چنہیں مانگنے پر اپنا سیس کاٹ کر اس لئے لئے دے دیا تھا تاکہ وہ پتنی ہاری رانی کے آکرشن میں کرتاو نئی بھولے اور موسٹ ایمپورٹڈ یاد کر لینا سینانی کے رچیتہ کون ہے سینانی ایک پستہ کا نام ہے تو یہ میگ راج مکل ہیں ہاری رانی کی جو باوری کہاں پہ استتت ہے تو ٹوڈا رائے سنگھ کیکڑی جلے میں استتت ہے موسٹ ایمپورٹڈ جو انٹاڑا کا یودھ ہوا تھا یہ سولہ سو میں ہوا تھا اور یہ کیا تھا مہارانہ امار سینگھ کی دو ریجیویٹوں کے مددے یہ فیمس اونٹاڑا کا یودھ مانا جاتا ہے ایک تو سکاوت ہوتا ہے دوسرا چوڑاوت اس میں چوڑاوتوں میں سکاوتوں میں ہراول میں رہنے کی ہوڑتی ہراول مطلب ہوتا ہے جو راجہ سمیپ بیٹھنے کی جو پڑھتا تھی جو راج دوار جب لگتا ہے تو ایک طرف یوراج بغیرہ بیٹھتے تھے دوسری طرف جو راجہ کے جو ریاست کالین کے جو سب سے بڑے سردار ہوگا کرتے تھے اور ان میں رہتے تھے آکھے کار ہراول کی پنکتی میں رہتے ہوئے آدھیکار چوڑاوتوں کو پراؤت تھا اور چوڑاوتوں کا سمن سنومر سے ہیں اور چوڑاوتوں کی جو جاور مائنس یہ سی سا جستہ کے لئے پرسید ہیں یہ رانہ لاکھا کس میں چاندی کی کوج کی گئی تھے یہاں پر ناثرہ کی پال یہ سنومر جلے مستت ہے جو لہا ایشک کی کھنیج بندھار یہاں پر بابر مالا جنگر ہے یہ سرادہ جو سنومر جلے مستت ہے جو گلوابی ماربل کے لئے پرسید ہے بیم سین جو چوڑاوط نے جیپور کی نقشے کے ہدار پر بسایا تھا اور اس کو سنومر جلے سنومر وہ میوار ریاست کا پرثم سرینی کا ٹھیکانہ ہے اور چوڑاوط ساہی پگڑی سنومر کے لئے پرسید ہیں اور سنومر دیوی کی روپ میں جانتے ہیں گوشنا بابا جی کا جو مندر ہے یہ کاتن وڑا گاؤں سرادہ تسیل اور سنومر جلہ مند پر پتھر کا بیل ارپی ہوت کرتے ہیں یہاں پر لاکھڑ شام جی مندر یہ اتھردہ گاؤں سنومر جلہ اور میوار مہارانہ لاکھا سنکٹ کالین رازدانی اور 54 جو سرادہ تسیل میں استطعت بادولی یہ سرادہ تسیل سنومر جلے میں مہارانہ پرتاب کی چھتری استطعت ہیں یہ آٹھ کھمبوں کی چھتری استطعت ہیں ہمارا جو سنومر جلہ ہو گیا ملتے ہیں ایک نئے جلہ درشن کے ساتھ تب تک لئے آفت تنیم آفت آفت